آپ سے میری زیادہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اثر و رسوق کو استعمال کرتے ہوئے صوبہ سندھ کا جو آئینی حق ہے کلوز سیون آرٹیکل ون ففٹی فور کے تحت کہ اگر وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہو کسی ڈیسیجن سے سی سی آئی کی تو اس کو جوائنٹ سٹنگ میں لے جایا جائے آپ اپنے میاں رضا صاحب یہ مجھے پرسون رات کو ہی چیف منسٹر کا خط بلا تھا میں نے اسی وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھ دیا ہے کہ جی آپ جوائنٹ سٹنگ کنوین کریں اور اس پہ بلائیں اجلاس اور سپیکر صاحب کو بھی کاپی بجوا دیتی اور سی ایم صاحب کو بھی کاپی بجوا دیتی جی لیٹر آف دا پوزیشن پھر دوسر صاحب ابھی امید جو ریپورٹ میری ایڈافت ریپورٹ on the second bianual monitoring of the implementation of the NFC award یہ ریپورٹ جو ہے نیشنل فرنس کمیشن is very important and as per the senate rules the report should be discussed during this session please fix time for discussion وہ فکس کریں گے and secondly the seventh NFC award was given in 2010 despite the lapse of 11 long years the NFC award could not be announced which is the violation of the constitution سر اس پہ کریں گے جی فکس انشاء سیناٹر دوس محمد خان سب جی سیناٹر دوس محمد خان کب سے کڑے ہیں شریف ریمان سے باقی numbering پہ اب چلیں گے جی بہت بہت شکریہ پارلیمانی لیڈر کا ایک کام نہیں ہے اس کا جس ایشو پہ ہوتا ہے اس وقت پہ پھر ایس طرح پارلیمانی لیڈر کا کسی کہیں یہ تو ہم نے آپ کے لئے traditions بنائے ہیں اب آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں پلیز جی بہت شکریہ سیناٹر صاحبہ numbering پہ چل رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ چیئرمن صاحب یہ calling attention notice جیسے میں نے ہوت لیا کس ہوئے تھے یہ نہیں آیا تھا رات کو بھی میں نے آپ کو ریکوست کی تھی کہ میرا علاقہ جل رہا ہے میرا علاقہ تباہ ہو رہا ہے پرسو ہمارے تین بچے لینڈ مائن کے سلسلے میں تین بچے پول جیسے بچے وہ شہید ہوئے ہیں اور دو سی ایمیچ میں ڈی ای خان میں پڑے ہوئے ہیں سر جی میرا کیا کسور ہے کہ میں اس پاکستان میں پشتون ہوں میرے ساتھ وہ سا لوگ نہ کیا جائے میں کاش میں پلسطین میں ہوتا میں کاش کشمیر میں ہوتا تاکہ لوگ میرے لئے دو ہنسو باتیں آج میرے سیکل لوگ شہید ہو چکے ہیں لینڈ مائن کی سلسلے میں سیکل لوگ آٹیفیشن وہ ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ ملتان میں ایک آئیل ٹینکر ملت ہو جاتے ہیں وہاں کے لوگ آئیل چوری کرتے ہوئے پٹرول چوری کرتے ہوئے سر دو سو چالیس دو سو چالیس افراد علاق ہو جاتے ہیں ان کا حکومت کتنی کا پسیشن دیتی ہے سپیکر چیئرمن صاحب چالیس چالیس لاکھ روپے ایک علاقہ ایکین کو دیا ہے پھر سر ڈیٹھ سال پہلے کراچی میں ایک شیپ تیمیکل شیپ تھا اس سے گیس خارج ہوئی کوئی دس پیس آدھ بھی فوت ہو گئے تھے علاق ہوئے تھے اس کو حکومت نے پچیس پچیس لاکھ روپے دیئے سر یہ کوئٹہ کا ہمارے اہلے تشی جو شہید ہوئے تھے یہ تین چار مہینے پہلے سر ان کے لیے پرائیم منسٹر سپیشل ہی گیا ان کا ایک ایک نھکری دی اور سر میں پندہ پندہ لاکھ روپے کے چیک دیئے سر ہمارے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے سیکڑ لوگ شہید ہو چکے یہ لینڈ مائن کی وجہ سے یہ پی ٹی ایم اس لیے بنی ہے پختون تافز مومنٹ کہ یہ انٹی پاکستان ٹھیک ہے لیکن یہ اس لیے بنی ہے کہ یہ ظلم اور بینصافی کو دیکھ کے ناکیبلہ مسعود کا قتل ہوتے ہیں ساڑھے چار سو مسعود ساڑھے چار سو پشتونوں کو ایک ایسیس بی راؤ انور نے قتل کیا تھا اور زرداری نے کہا تھا کہ یہ سین کا بہادر بیٹا ہے سر ان کا بھی ابھی تک دندرانتا ہوا وہ پھر رہا ہے اس کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا تو سر میری ریکویسٹ ہے کہ وار آن ٹیرر پہ جو ہماری آرمی نے قربانی دیئے میں کہتا ہوں فرین اور شابر جاتے ہیں کہ شابر جہاں پہ بھی آرمی جدر کسی قوم میں تکلیف آتی ہے آرمی لبیک کر کے آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ سر میرا یہ ایسا علاقہ ہے مسعود کی بات کروں سعود وزیستان میں کہ میں چاکو بھی نہیں رکھ سکتا وہ چاکو بھی دیکھتے ہیں کہ چاکو تو نہیں لے کے جا رہا ہے ماں وہاں پہ سر میں کلارا لے کے پیرتا ہوں آئین سٹائنگ سے کسی نے پوچھا کہ ترڈ ورلڈ وار کی کیا پوزیوشن ہوگی تو اجدہ کہا کہ ترڈ ورلڈ وار کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن فورت ورلڈ وار جو ہوگی وہ کلاریوں سے اور پتر سے لڑی جائے گی سر ہم مسعود میں کلارا لے کے میرے گھر تباہ برباد ہیں نہ سروے کے نام پہ ہمیں جوہنا ورغلائے جا رہا ہے نہ میرے قوم کو پیسہ دیا جا رہا ہے قربانیاں ہم نے دی ہمارے اباوچدان نے اس پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں اگر حکومت نے اس کا نوٹس نہیں لیا یہ جو لینڈ مائنڈ کا اور ہے میں حکومت کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں آرمی کو یہ سجیسٹ دے رہا ہوں کہ خدا کے واسطے فورن کمپسیشن کا اعلان کر دے فورن چیف منجسٹر چلا جائے کیونکہ اب مرج ایریا میں اور پچیس پچیس لاکھ یا چالیس لاکھ روپے فورن ان کو دے دیا جائے اور باقی ان کو باقی جو سیکڑ لوگ شہید ہوئے ہیں یا معذور ہوئے ہیں ان کے لئے ایک ایک نوکری کا بندوبست بھی کریں دوسری میرے آرمی سے میرے پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بھلا کو جس کو ایڈن اینیمی کہا جاتا ہے اس بھلا کو بجھنے کے لئے چار پانچ سو ہمارے چار پانچ سو ہمارے نوجوانوں کو برتکل آلیں تین چار سال کے لئے کا ٹریک پہ برتکل آلیں اس کو چھے 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 مہینے کی ٹریننگ دیکھیں کہ انٹی مائن کس طرح کلیر کیا جاتا ہے اور اس کو سنفر ڈاگ دیا جائے انشاءاللہ یہ علاقہ یہ جو ایڈن اینیمی سے پاک ہو جائے گا لیکن سار یہ بہت ضروری ہے یہ انتیائی ضروری ہے اور اس کو وار فوٹنگ بجانا حکومت پاکستان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے تینکیو بیر مچ چیرمن صاحب جی منظور نمبر اون کا ہے جناب تینکیو جناب چیرمن صاحب نمبر اون کا ہے جی ایک پورے پاکستان کا ایشو ہے بلوچستان کے حوالے سے جو مائن اینڈ منرلز کورپریشن پی ایم ڈی سی جناب چیرمن پاکستان زراد کے حوالے سے حظہری ملک اور زراد پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ بہت ہی سالانہ جو ٹیکسز ہے پاکستان کو تمام مائنز آنر دیتے ہیں لیکن آج کل جو پی ایم ڈی سی کا رویہ ہے مائنز آنرز کے ساتھ چیرمن صاحب جب سے یہ مائنز بولوچستان میں سٹارٹ ہوئے ہیں آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے وہ علاقے تھے جہاں پہ کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھارتے سارے قبائل لوگ تھے اور جس علاقے کے مائنز تھے اسی قبائل کو وہاں پہ ایڈجس کیا جاتا تھا اب یہ سلسلہ چلتا رہا لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہیں جنبے چیرمن ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جو مائنز آنرز ہیں ان کا بہت برا حال ہے جو کانکن ہے ان کا تم سے بھی برا حال ہے خاص کر گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ڈیلی کا ایک دن کے بعد کا دو لاکھ ٹن باہر سے کول منگواتے ہیں جب باہر کا کول آتا ہے تو یہاں کا جو انڈسٹی ہے کول کے حوالے سے مائنز کے حوالے سے اس کا پٹہ بھیڑ گیا جو باہر کا کول آ رہا ہے سیم پرسنٹیج بولوچستان کا کافی ایسی علاقے ہیں جو پرسنٹیج ایکول ہے اگر باہر کا کول بھی آ جائے یا لوکل کول ہو لیکن ہمارا جو لوکل کول ہے وہ بٹوں میں جاتا ہے اور جو باہر کا کول آ رہا ہے وہ تمام جتنی بھی بڑے انڈسٹیز ہیں وہاں جا رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے جنابے چیرمن صاحب جو پی ایم ڈی سی نے پاؤ تلے روندہ اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ کلیر لکھا ہے کہ وہ لوکل کول لیں گے باقی جو ہے نہ وہ باہر سے اپورٹ کریں گے لیکن ایسا آج تک کچھ بھی نہیں ہوا جنابے چیرمن صاحب اب ایک اور جو مائنز اونر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو لیبر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں پچاس سال سے جو آلاٹیز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے وہاں پہ انویسٹ کیا ہیں تین آزار فٹ سے کول نکال رہے ہیں آج ایک بورڈ بنا پی ایم ڈی سی کا جس میں میری بینیں ہیں تین خواتینیں کے دو خواتین ہیں انہوں نے ایک نواری واج رکھ دیا ہے چالیس سال کے جو آلاٹیز بیٹھے ہوئے ہیں جنابے چیرمن صاحب وہ جب بورڈ میں جاتے ہیں تو اس کو کینسل کر کے والڈیز کسی اور کو دے دیا جاتا ہے تو جنابے چیرمن صاحب اب اس سے جو تصادم ہوگا علاقوں میں یہ قبائلی علاقے ہیں یہ کھیورا کا بائنس نہیں ہے نمک والا یہ کول کا ہے لوگوں نے تیس تیس چالی چالیس کروڑ پر اس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں آپ کیسے یہ اٹھا کے کسی اور کو آلاٹ کر کے دیتے ہیں جب وہاں پہ تصادم ہوگا تو پھر پی ایم ڈی سی کے شاید سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا کام کیا اب جب بورڈ بنایا گیا ہے جنابے چیرمن صاحب اب وہ ایسی کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے شارک کہا دیکھا ہے اس نے آرنائی کہا دیکھا ہے اس نے سورنج کہا دیکھا ہے اس نے چاگی کہا دیکھا ہے اس نے مچ کہا دیکھا ہے اس نے ڈگھاری کہا دیکھا ہے جنابے چیرمن صاحب کہ جا کے ایک کلم سے وہ ان کے چالیس سال کے الارٹمنٹ کینسل کروا دیتے ہیں جنابے چیرمن صاحب جو سرہ سر نائنصافی ہے اب ایک اور نائنصافی ہونے جا رہی ہے جنابے چیئرمن صاحب جو لیبر ہے اس کا ٹینڈرنگ ہوا ہے اب لیبر کا ٹینڈرنگ آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کہ آپ لیبر کے ٹینڈرنگ کر کے ایک صوبے سے اس کو دوسرے صوبے بجوائے جائے سٹون ایج کے زمانے میں تو ہم سنتے تھے جنابے چیئرمن صاحب ایک ریاست دوسرے ریاست میں جب عملہ کرتے تو وہاں پہ جتنے غلام آ جاتے تو آپ وہ غلام فروغ کر سکتے تھے دوسرے جو بھی خریدنا خریدنا چاہتا تھا لیکن یہاں پہ آج اکیسویس ادھی میں ٹینڈر ہو چکا ہے جو یہ سامنے پڑا ہوا ہے جنابے چیئرمن صاحب پی ایم ڈی سی کا اب ایک جو مائنز میں کام کرنے والا بندہ جس کی تنخواہ اٹھارہ ہزار روپے ہے اب وہ کمپنیاں تمام سب سے باہر سب میں ایک کمپنی بھی نہیں ہے دوسرے ساتھی بھی ہیں زہن میں رکھیں سب کے ادھر مائک سون ہے اٹھارہ ہزار کیلئے جنابے چیئرمن صاحب وہ بنجاب میں یا سن میں یا کسی اور علاقے میں اٹھارہ ہزار کیلئے کیسے کام کریں گے جنابے چیئرمن صاحب آپ کے توسط سے اس پارن کے توسط صاحبوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو انہوں نے یہ ٹینڈر کیا ہوا ہے جو آج بندوں کا انسانوں کا ٹینڈر سامنے آیا ہوا جنابے چیئرمن صاحب اس کو روکا جائے جنابے چیئرمن صاحب جو لیزے کینسل ہو رہی ہے جنابے چیئرمن صاحب اس کو روکا جائے جنابے چیئرمن صاحب جو بورڈ بنایا گیا ہے جو اسی کے آفیس میں بیٹھ کے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کھائکہ وہ جا کے کسی کینسل کر دیتے ہیں جنابے چیئرمن صاحب آپ اپنے ایک رولنگ دے یا اس کو کمیٹی میں بجوائے میٹر ریفرٹو کمیٹی میں رولنگ سیرکر تائر بزنجو صاحب تینکو جناب چیئرمن موسیقی